آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جنرل مینجمنٹ تیوری اس کو ہم آپریشنل مینجمنٹ تیوری بھی کہتے ہیں جو کہ ہنری فائل نے دیا ہے کل ہم نے پڑھا مینجمنٹ تیوری بھی کہتے ہیں ہر ایک چیز کو سائنس کے ساتھ لینک کرتا ہے اس کو سائنس کے ساتھ لینک کرتا ہے ہم نے پڑھا تھا انہوں نے تیوریزم پڑھا تھا اس میں تیوریزم نے کچھ کانسپ دیئے تھے اس میں جو ایک کانسپ تھا سولجرنگ کا سولجرنگ ہم نے پڑھا تھا کہ سولجرنگ کا کانسپ انہوں نے دیا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ پرنسپلز بھی تھے کلاسیکل مینجمنٹ کی پسٹ جو پرنسپل تھا وہ یہ تھا کہ ریپلیس دہ سائنسٹیپک رولز ویڈ رول آب تم پڑھا تھا ٹھیک ہے سیکنڈ ہم نے یہ کہا تھا کہ دیر شوڑ بی آدیوی جان آپ لے بار ترل ہم نے یہ کہا تھا کہ دیر شوڑ بی آہ دیر شوڑ بی آہ پرموشن آن دے بیسی آب سائنسٹیپک میتھڈ ٹھیک ہے ان دے سیلیشن شوڑ آلسو بی آن دے بیسی آب سائنسٹیپک میتھڈ این چیزیں ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے اور آج انشاء اللہ ہم پڑھ لیا ہے جنرل مینجمنٹ تیوری ٹھیک ہے جنرل مینجمنٹ تیوری میں ہم ہنری پائل کو انشاء اللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے آج ہنری پائل 1841-1925 فادر آپ مورڈرن اپریشنال مینجمنٹ تیوری اگر پوچھا جائے ان تھروی میں بھی کہ پادر آپ مورڈرن مینجمنٹ کس کو کہتے ہیں تُو فادر آپ مورڈرن اپریشنال مینجمنٹ سپسیفیکلی ہنری پایل کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پایل جو ہے پرنچ مائننگ انجینیر انجینیر انہا مینجمنٹ تیوریسٹ started as an انجینیر at a mining company and became director in 1888 ویود مینجمنٹ is a profession that can be trained and developed ٹھیک ہے والا پروفیشن use ہوا ہے پروفیشن mean اوکیشن which needs specialized skill and knowledge اوکیشن اوکیشن sorry اوکیشن اور ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں a job a job or vocation which needs specialized knowledge and skills ٹھیک ہے اس کو ہم پروفیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر trained اور developed کی بات کی ہے انہوں نے first want to analyze the functions of management ٹھیک ہے یہ تو ایس جنرل چیز ہے آگے ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا made three major contribution to the theory of management ان کی major three contribution ہے a clear distinction between technical and management skills ٹھیک ہے technical skills کیا ہے اور management skills کیا ہے اس کے درمیان انہوں نے differentiation کی ہے second identified function constituting the management process یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھ لائے ہیں develop principle management یہ بھی ہم آگے پڑھ لائے ہیں یہ دونوں بہت زیادہ important ہے اس کو ہم انشاءاللہ one by one cover کریں گے یہ جو B اور C یہاں پر options ہیں یہ ہم آگے clear کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہے carding two activities of an industrial enterprise can be grouped into a six category six categories ٹھیک ہے انہوں نے industries کے اندر جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کو six categories میں divide کہ سارے جتنے بھی functions ہے کسی بھی انڈسٹری کے اندر وہ ہم six broad جو ہے categories میں اس کو ہم divide کر سکتے ہیں technical ہے commercial ہے financial ہے security ہے accounting ہے and managerial ہے ٹھیک ہے اچھا technical میں کون سے ہے processing production and operation جو processing production اور operation ہے یہ technical سکیل ہے commercial سکیل زائری بات ہے جو کہ خرید کرنا اری طرح کی چیز سے ریلیٹ ہوگا تو buying ceiling and exchange چیز لینا چیز بیچ نہ اور پھر یا اس کو exchange کرنا یہ چیز آئے گی commercial میں یہ بھی industries کے اندر ہوتے ہے financial optimum use of capital capital use financial میں آتے financial position اچھا managerial optimum use of resources for optimum result اچھا جو چیز important ہو وہ میں زیادہ clear کرتا رہوں گا اور جو چیز سچ اتنی important نہ ہو تو اس کو ہم سکیپ کرتے رہیں گے چیز بہت زیادہ باقی ہے اور انٹرویز بھی انڈر گو ہے اس میں leave rules آگے آ رہی ہے types of registers اور انشاء اللہ ہم آگے پڑھیں گے اس میں جو specifically administrative jobs کے جو سکیپ سکیلز ہے بی ایم کسے کہتے بی ایم بی ایم بی 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 ایم بی ایم پڑھیں گے پروجیکٹ کیا ہے پروجیکٹ سائکل کیا ہے وہ چیز بہت ہی زیادہ important ہے interview کے حوالے سے تو اس سے جو چیز important نہ ہو تو میں جلدی جلدی درو ہو کہ اس کو skip کیا کروں گا ٹھیک ہے آچھا فائل جو ہے describe management as a scientific process built up of 5 immutable elements ٹھیک ہے بہت زیادہ important ہے فائل نے دیتے P O C C C جس پہلے کنٹرولing اگر آپ رو اس وڈس کو دیکھو پین کیا ہے می نے آپ رو کو کہا تھا کہ deciding and advance what to do when to do where to do how to do یہ جیزے decide کرنا advance میں کئی مینے کیا کرنا کب کرنا کون سے کرنا کس کرنا ابج کیا ہوں گے یہ ساری چیزے ہماری پین mean directing someone or supervising someone or supporting someone or assisting someone okay coordinating mean interrelating the different parts within an organization different parts ko جب ہم interrelate کرتے ہیں اس کو ہم coordinating کہتے ہیں controlling mean directing something directing to it's a type of autocratic controlling کا مطلب ہے autocratic type کا terminology ہے controlling مطلب یہ ہے کسی سے کام لینا کنٹرول کو ہم اس طرح بھی define کر سکتے to find out the deficiencies and to give the prevent out کرتے ہیں اور اس کے against prevent your measure دیتے ہیں اور curate your measure بھی ہم دیتے ہیں اس کو controlling میرے خیال میں کینچ ہے سب کو نظر آ رہی ہے جی سر آ چا چا سدام صاحب ہوگی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ یہ جو چیزیں میں آپ کے لئے ایک class رکھ لوں گا is a trial تو one by one ہم دو ہی ہوں گے اس میں تو یہ جو اگر issues آپ کو آ رہے ہے یہ wide board کے حوالے سے سارے اور سارے جو ہمارے qualifiers اور friends ہیں وہ آپ کو سنن بھی چاہتے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ skill آپ توڑا approve کرلو کرلو کیونکہ پس ٹائم آپ اس کو use کر رہے ہوں گے اور انشاءاللہ آگے ہم manage کر لیں گے ایک class آپ کے لئے کیونکہ سارے eager ہیں آپ کو سننا چاہتے آپ کے PPSC once آپ نے top کیا تھا تو انشاءاللہ ہم آپ کی experience سے بہت زیادہ استحرادہ ہوتی ہے اور controlling میں supervision اور helping نہیں ہوتی controlling میں جس آپ نے find out کرنی ہے deficiencies اور اس کے جو curative mirror ہے وہ آپ دین ہے جس طرح ہم کہتے کہ یہ کام آپ نے کیوں اس طرح کیا اسی اسی طرح کر لو بس یہ کام ٹھیک ہو جائے گا اس کنٹرول اگر آپ کہتے کنٹرول 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 موسیقی 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 کمانڈنگ ڈائریکٹنگ یہاں پر تو ڈائریکٹنگ کا لپاس ہی لکھا گیا ہے لیکن کمانڈنگ اصل میں ہم یوز کرتے ہیں یہاں پر سپیسیپکٹی جو کمانڈنگ ہے وہ ڈائریکٹنگ نہیں یہ ڈائریکٹنگ is something else involves guiding یہ دیکھو کمانڈنگ میں guidings بھی ہے supervising supervision بھی ہے motivating motivation بھی ہے and leading people for attainment of the time oriented task اچھا یہ چیز ہے one by one انشاءاللہ آگئی آ رہی ہے motivation کیا ہے supervision کیا ہے guidance کیا ہے یہ چیز ہے اور آج کے انٹرو میں کچھ چیزیں پوچھی بھی گئی ہے ابھی میں prepare کر رہا ہوں ان کے حوالے سے انشاءاللہ شام تک میں آپ لوگ کے ساتھ وہ سارے questions جتنے بھی ہے اس کے انسر شیئر کروں گا ٹھیک ہے تو اس میں یہ چیزے آتی ہے commanding میں ٹھیک ہے اچھا coordinating bringing together the elements میں نے جس طرح آپ لوگوں کو کہا کہ linking جہاں پر linking ہے coordinating میں the different elements controlling کیا ہے having control over all of the aspects that contribute to meeting the goal ٹھیک ہے یہ تو میرے خان میں ہی سے کسی کو کچھ issue کوئی confusion تو نہیں ہے یہاں تک نہیں سر اوکی جی اچھا ہنری فائل نے پورٹین پینسپل دیئے تھے نیچے دیکھو trick trick کیا لکھا ہے trick میں لکھا ہے dead you see you ssr yes i see اگر اسی چیز کو آپ لوگ یاد رکھ لو تو پورٹین کے پورٹین آپ لوگ finger tips پہ یاد کر سکتے ہو sh اس کو اتنا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر پوچھا جائے جس طرح آج interview میں question پوچھا گیا ہے what are the types of leaves ٹھیک ہے تو ابھی leaves کے types تقریباً almost 15 کے 16 بنتے ہیں لیکن وہ وہاں پر interviewer یہ مطلب جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کو چیزیں آتی ہیں کیا نہیں ظاہری بات ہے آپ جب start کروگے کہ یہ leave ہے what type of leave casual leave ہے extraordinary leave ہے leave preparatory retirement ہے اور اس طرح کی leave اگر آپ لوگ one by one اس کو explain کرتے رہو تو ظاہری بات ہے بیچ میں وہ آپ کو interrupt کرے گا ساری چیزیں آپ پر explain کرنا مشکل ہوتا ہے اگر 15 کے 15 جو leaves ہے وہ آپ explain کرنے لگو یہ تو question کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ کسی بندے سے آپ پوچھو کہ what are the 15 types of leaves ٹھیک ہے can't you just یہ judge کرنا چاہتا ہے کہ اس کو کچھ چیزیں آتی ہیں کہ نہیں just start کر لو ٹھیک ہے پانچ چیزیں بتاؤگے تو ظاہری باتیں ہو کہے کہ بس ٹاپ ٹھیک ہے آپ کو چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے پھر اس طرح ہنری فائل ہنہوں نے 14 principle دیئے ہیں اگر آپ کو یہ چیز ٹھیک یاد کر لو dead, UC, USSR, ESIC ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھ لو division of labor ہے division of labor کا مطلب ہے job specialization ٹھیک ہے جو چیز جس personality کے ساتھ suit کرتی ہے تو اس کو آپ وہ ہی job دے دو this is division of labor ٹھیک ہے یہاں پر لکھا ہے فائل noted forms can have too much specialization leading to poor quality and worker involvement ٹھیک ہے یہاں پر specialization ہو نہیں چاہیے on the basis of qualification اچھا authority and responsibility جس طرح میں نے کہا dead, UC, USSR ESIC ٹھیک ہے تو اسے مطلب authority and responsibility file included both formal and informal authority resulting from special expertise ٹھیک ہے formal authority اور informal authority کیا ہوتی ہے informal authority is specifically the type of power while formal authority is the type of position formal authority آپ کو تھب ملتی ہے جب آپ کو position ملتا ہے informal authority authority as related to your personal life ٹھیک ہے personally آپ کی جو authority ہے آپ کی جو decision making power ہے تو یہی ہم اس کو informal authority کہتے ہیں formal authority as something which is related to your position جب آپ کو ایک position مل جاتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو کچھ authority بھی مل جاتی ہے ٹھیک ہے authority, power اور position میں کیا difference ہے انشاءاللہ آگے یہ چیزے بھی میں پڑھاؤں گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اچھا discipline کیا ہے آج پوچھا گیا ہے obedient applied respectful implies need ٹھیک ہے لیکن اگر ہم discipline کی definition پہ جائے تو discipline mean کہ obedience to law and rules regulation of an organization obedience to law and rule regulation to the rule regulation of an organization یا ہم discipline کو اس طرح بھی define کر سکتے ہیں کہ discipline mean surrender yourself to the rules and laws of any organization جب آپ اپنے آپ کو surrender کرتے ہو this called discipline three type discipline ہے self discipline modern discipline and one is autocratic discipline autocratic discipline جس 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 authoritarian type discipline use ہوتا ہے آپ نہیں کرنا ہے آپ یہ نہیں کرنا ہے type of punishment دینا ہے ٹھیک ہے this is authoritarian type of discipline second جو ہے modern type self discipline self discipline line up authority سے مراد a clear chain from top to bottom of the form gang plank gang plank chal میں کوئی scale ہوگا اس کو آپ لوگ کوئی سرچ کنا چاہے پردر سرچ ٹھیک ہے لیکن line up authority کا مطبی یہ یہاں پر hierarchy hierarchy mean a structure which flow from top to bottom ٹھیک ہے top سے bottom تک structure ہوگا اس میں different authorities ہوگے اترائز بندے ہوں گے this line of authority ہے اچھا centralization یہ بہت ہی زیادہ important ہی میرے پھوکو کہتا the degree to which authority rests at the very top ٹھیک ہے اچھا جی sorry اچھا centralization میں نے آپ کو کہا تھا کہ when we gave degree of control to our subordinate are our officials ٹھیک ہے جب ہم اپنے officers کو کیا دیتے ہے decision making کا power دیتے ہے یا controlling دیتے ہے لیکن decision making power ہم دیتے ہے that means this is centralization ٹھیک ہے آپ کے نیچے organization میں کون ہے اگر یہ question پوچھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ senior اساتھی جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں schools میں اگر ہم اس کو responsibilities دے تو this is centralization کس چیز کی responsibility اگر اس کو control کی responsibility دے تو it means this is centralization اگر اس کو decision making کی responsibility دے power دے تو it means this is centralization لیکن اگر اس کو authority دے specifically authority authority means کہ جو power ہے وہ exercise کر سکتا ہے this is something delegation ھیک delegation is more powerful than centralization یہ بات آپ رکھے رکھے گا کہ delegation جو ہوگا وہ more powerful ہے مطلب وہا پر اختیارات زیادہ ہوتے centralization میں اختیارات نہیں ہوتے آپ کو decision making کا power دیا جاتا لیکن delegation میں آپ کو authority ہوتی ہے تو آپ کو ساتھ میں authority بھی آپ کو دے ریتا ہے this is centralize delegation ھیک سر اگر سکول میں head master ہوگا رہے ایک دو دن کیلئے نہیں ہو نا اور teacher کو in تیمپری کسی کو دی نا یہ تیمپری کسی دی نا اگر اس کو یہ چیز دیا جائے کہ جتنے بھی چیز ہوں گے اس پہ آپ سائن بھی کر سکتے ہو تو this is centralize delegation ہے لیکن اگر آپ just decision کا پاور دے this centralize جس طرح تیلریزم میں ہم نے پڑھا تھا کہ one best way to do unity of command ہونی چاہیے employees should have only one boss ایک boss ہو چاہیے یہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے order ہو چاہیے each employee has put where they have the most value order کا مطلب بھی ہے کہ ہر employee کو ہم وہاں پر رکھے جہاں پر اس کی زیادہ value ہے جہاں پر وہ زیادہ کام کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے order initiative encourage innovation مطلب یہ کسی چیز کو start کرنا encourage innovation equity equity اگر آپ لوگ simple الپاس میں یہ بہت زیادہ important ہے equity and equality equity اور equity میں difference یہ ہے positive discrimination کو ہم equity کہتے پرک کرنا لیکن positive کرنا پرک کرنا لیکن positive کرنا اس کو equity کہتے positive discrimination is called equity جس طرح اس طرح ہوتا ہے جو medical colleges عقصہ ریڈمیشن ہوتے تو آپ کھوٹا سسٹم ہوتا ہے یہ کھوٹا سسٹم equity بیس پہ ہے یا ڈیسیبل کے لیے جو پوسٹ مختص کیے ہوتے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے اس میں اچھے خاصی میرور جو ہے وہ لو ہوتی ہے کیوں اسی لیے کہ equity بیس پہ دیکھو وہ تو سے equity mean and in one level ٹھیک یہ ہے equity اچھا renumeration of personnel ٹھیک معاویزہ the payment system contribute to success معاویزہ ٹائم پہ ہونا چاہیے یہ اسلامی اصول بھی ہے کہ اگر کوئی مظلور کام کرے تو اس کا پسینہ خوشت ہونے سے پہلے اس کی جو سلری ہے یا اس کی جو ریمیرے ریمیرے ریمیریشن اور پرسونیل جو ہے یہ بہت ہی امپورٹن ہے سٹیبیلیٹی اپنی اور یہ بہت ہی زیادہ امپورٹن ہے جو سیکیوریٹی بھی ہم اس کو کہتے ہے سٹیبیلیٹی اپنی اور مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایمپلائی سے کہہ دو کہ میں آپ کو ہائر کر رہا ہوں جس پار 2 اور 3 months ٹھیک تو ظاہری بات ہے وہ دل لگی سے کام نہیں کرے گا اور جو پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو سٹیبیلیٹی آپ کی نور ہونی چاہیے لانگ ٹرم امپورٹنٹ ٹھیک میں نے آپ لوگ کو کہا بھی تھا کہ لانگ ٹرم امپورٹنٹ کیوں امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ اس کے ایکسپیرینس بن جاتے ہے اگر کسی بندے کی ایکسپیرینس بن جاتی ہے ڈیولپ ہو جاتی ہے اور آپ اسی ایکسپیرینس کو پھر یوز نہیں کرتے اس کو پروموٹ کرتے ہو کسی دوسرے جوب پہ جس ہمارے پی پی ایکسپیرینس ایک بندے کا آجاتا ہے اور پھر ہم اس کو پروموٹ کرتے ہے اسی ٹی آر ہائی لیول پہ تو ٹھیک ہے اس کا تو حق ہے پروموشن لیکن وہاں پر جو ایکسپیرینس اس کے ساتھ آگیا تھا پرائیمری لیول پہ وہی ایکسپیرینس پھر اگر میڈل پہ یا رہی جنرل اینٹریس را اینٹریس co پہ را جنرل اینٹریس را پہ 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 اینٹریس تیغ Paul پہ پہ دنس پہ پہ دیکھ دیکھ اینٹریس پہ جو انڈیویڈوئل ہے اس کو اثنہ preference نہیں دےنا چاہیئے لیکن جنرل جتنے بھی وہ ارگانیزیشن ہے اس کو preference دےنا چاہیئے اچھا کر خریف کو بھولیا ہے ٹھیک یونیientras یونیور ہونی چاہیئے iceberg اگر کسی کو کوئی confusion یا کوئی اچھا سا پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہو تو وہ شیئر کر سکتا ہے اچھا نہیں ہے کسی کا کوئی question اچھا آگے ہمارے بہت ہی انٹرسٹنگ سکول آب تار کی طرف یا اپروچ کی طرف جس کم کہتے ہو میک سویبر ٹھیک ہے ہوا اس طرح تھا میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک پہ ایک ریویو دیا تھا میک سویبر کے ٹائم میں کیپٹیلیزم نیپوٹیزم اور فیوریٹیزم جو تھی یہ پیگ پہ دی ٹھیک ہے تو میک سویبر نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک ایسا مارڈل دیا جائے کہ جو کہ یہ نیپوٹیزم پیوریٹیزم اور کیپٹیلیزم کیا گینسٹ ہو ٹھیک ہے تو انہوں نے بیروکریسی کا کانسٹر دیا بیروکریسی کیا ہے ٹھیک ہے چیزیں آ رہی آگے بیروکریسی ایک ایسا سسٹم ہے جس میں ہائیلی فارمالائزد سٹرکچر ہو ہائیلی فارمالائزد بلکل ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ہائیرارکی ہو اس میں جو ٹاسک سپیشلائزیشن ہے جس طرح ہم ڈیو جناپ لیور کہتے ہیں وہ ہو اور اس میں جوب سیکیورٹی ہو ٹھیک ہے اور اس میں جو ایمپروومنٹ ہوتے یا پروموشن ہوتے وہ پروپر طریقے سے ہو ٹھیک ہے تو یہ میک سویبر نے پوائنٹ دیا تھے انشاءاللہ آگے ہم اس کو پلتے ہیں میک سویبر جو ہے انہوں نے بیروکریسی کا کانسٹر دیا اور بیروکریسی کا ورڈ جو ہے پہلی بار یہ میک سویبر نے ہی کیا ٹھیک ہے اچھا جرمن تیوریسٹ ہے اور سوشاروجیسٹ بھی ہے فالور آپ جنرل ایڈمنسٹریو تھیری پروپوز بائی ہنری فائل انہوں نے اس کو پالی پالیو کیا کس کو ہنری فائل کو انٹروڈیوز موسٹ آف کانسٹر آن بیروکریٹک ارگنیزیشن ٹھیک ہے بیروکریٹک ارگنیزیشن کو آج کل جو نام دیا گیا اس کو ہم ریڈ ٹیپنگ بھی کہتے ہیں ریڈ ٹیپنگ کیوں کہتے ہیں آگے چیزیں آ رہی ہیں کہ ریڈ ٹیپنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی سخت رولز اور ریگولیشن سے یہ کسی بھی ارگنیزیشن میں اٹھائپ آپ آٹوکریسی اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے پھر نام دیا سوسائیٹی نے یا تیوریسٹ نے اور تیوریسٹ نے اس کو نام دیا ریڈ ٹیپ آر ریڈ ٹیپنگ ڈیٹ ٹیپنگ ڈیٹ کھے اچھا بریٹیش آہ برٹ آپ بیروکریسی سوری دورین ا تینز ایروپین ارگنیزیشن وار منیجد 백신 اور پرسنل فیمیلی بھی جیس طرح میں نے پہلی بھی آپ لوگ کو کہا کہ وہاں پر فیورت ہیسم تھا اور جو فیمیلی کے ممبر تھے بس وہی فیمیلی کے ممبر اسائن کاتے تھے دیوٹیز اور ریسپنسیبیلیٹیز جس اپنی فیمیلی میمبر کو ہی ٹھیک ہے ایک سنگل انڈیویجول کی طرف لوگ راغب تھے انڈسٹری پہ کوئی فوکس نہیں تھا ریسورسز یوز تو ریالائز انڈیویجول ڈیزائر انڈیویجول ڈیزائر تھا ہوئے پر انویجنٹ ارگنیزیشن ووڈ بی مینیجد ان اپرسنل یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹن ہے جو بیروکراتک سٹرکچر کے جو ریالائز ریگلیشن ہے وہ ایمپورٹن ہوں گے ایمپورٹن ہوں گے ایمپورٹن ہوں گے نارڈ بائسٹ ٹھیک ہے جو بائسٹ نہ ہو ریشنل بیسز ریشنل بیسز پہ ہوں گے ریزن بیس پہ ہوں گے دس پوم اگر آپ ارگنیزیشن اس نون نزی بیروکریسی انہوں نے دو تین چیزیں کہیے اور بھی آگے ہم پڑھ لہے ہیں لیکن جو مین چیزیں خرقس ہے اس میں بیروکریسی میں وہ یہ ہے کہ ایک تو ایم پرسنل ہو گیا ارگنائزیشن اور سیکنڈ ریشنل بیسیس میں ہم سیلیکشن کریں گے اور ریشنل بیسیس میں ہم پروموشن کریں گے اپنے ایمپلائیمنٹ کی ٹھیک ہے اچھا کریکٹر ریسٹکس کیا ہے ارگنائزیشن بیسٹ آن ریشنل اتارٹی ووڈ بی مور ایپیشنٹ این ایڈاپٹیبال تو چینجز ریشنل اتارٹی ہونی چاہیے مطلب یہ نہیں کہ فیورٹیزم کے ذریعے کسی بندے کو لاکھے رانگ پرسن آن رانگ پوسٹ جب ہم بٹھاتے ہے تو کیا کرے گا وہ پر ایگزامپل ہم نے میٹس کا ایک بندہ لاکھے سائنس کے اوپر بٹھا دیا یا سائنس کی کسی ارگنائزیشن کو اوپر بٹھا دیا تو کس طرح وہاں پر کام کرے گا ٹھیک ہے نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ارگنائزیشن بیسٹ آن ریشنل اتارٹی ہوت بھی مور اپیشنٹ ان اتوپ تیورٹو چینجز سیکنڈ کہہ رہا ہے کہ ایمپلائی سیلیکشن ان ایڈوانسمنٹ اس بیسٹ آن کمپیٹنس ان ٹکنیکل کوالیفکیشن کسی بندے کے پاس جتنی کوالیفکیشن ہے اور وہ کتنا کمپیٹنٹ ہے اس کو اسی ہی بیسٹ پہ سیلیکشن دے دو ٹھیک ہے ارگنائزیشن ریلائیز آن رولز ان رگولیشنس ایمپرسنل ایمپلائیڈ یونیفورم می یونیفورمی ٹو آل ایمپلائیز یونیفورمی ٹو آل ایمپلائیز کے لیے جتنے بھی رولز ان رگولیشن ہوں گے ایمپرسنل ہو کے ان باعث ہو کے وہ کیا ہوگا ارگنائزیشن کے سارے میمبرز کے لیے ایک جیسے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا جی ڈیویزینا پلیبر ہوگا جس طرح پہلے بھی میں نے آپ رکھا جس طرح ہم نے جب سپیشلائیزیشن کی بات کی یہاں پر جب سپیشلائیزیشن کا مطب ہے جس طرح پہلے بھی میں نے آپ رکھا کہ یہاں پر ایک ہائراری کل سٹرکچر ہوگا مناجرز ڈیپنڈ نوٹ آن پرسنلیٹی فور سیکسسپولی گیوگ آرڈرز بٹ آن لیگل پاور انویسٹڈ این مناجریل پوزیشن لیگل پاور کیا ہوتا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے دیکھو آتھارٹی جو ہوتی ہے نا آتھارٹی کو ہم لیگل پاور بھیتے ہیں لیگل پاور آپ کو تب ملتے ہیں جب آپ کو آتھارٹی ملتی ہے ایک ہے پرسنل پاور پرسنل پاور جو ہے وہ نان آتھارائز پاور ہوتا ہے وہ آپ کی ساتھ آپ کی پرسنالیٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے لیکن جو لیگل پاور ہے یہ آپ کی پوزیشن اور آپ کی اتارٹی سے ایلیٹڈ ہے آپ کو پوزیشن مل گیا تو آپ کو آٹومیٹکلی اتارٹی مل گئی آپ کو اتارٹی مل گئی تو مین کہ آپ کو لیگل پاور مل گیا آپ کو قانون نے یہ حق دے دیا ہے جس طرح پولیس کی لیگل پاور ہوتی ہے کہ وہ ارسٹ کر سکتا ہے وہ کسی کو جیل میں ڈال سکتا ہے یہ ان کو کس نے دیا ہے یہ ان کو قانون نے دیا ہے اور یہ اس کو کیوں ملائے اس کی پوزیشن کی وجہ سے مل گیا ہے پر ایک بندہ پولیس بن جاتا ہے تو اس کی پوزیشن ہو گئی پھر اس کو کچھ روڈ ریگولیشن دیے جاتے ہے تو اس کی آتارٹی ہو گئی جو اس کو پاور دیا جاتا ہے اس کی آتارٹی ہو گئی وہ اس کو ایکسرسائز کر سکتا ہے اور جو پاور ہے ان کے ساتھ وہ لیگل پاور ہے وہ پرسنل پاور نہیں ہی ہے ٹھیک ہے انویسٹڈ این مینیجیریل پوزیشن ٹھیک ہے اچھا دہ آئیڈیل بیروکریسی یہ دیکھو 5 basic characteristics ہے آئیڈیل بیروکریسی کا ڈیویجن آپ لے بھر ہوگا مینیجمنٹ اور جو انڈیویجولیزم ہوگا وہ سپر ایٹ ہوگا یہاں پر یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ایمپارشیلیٹی ہوگی یہاں پر 22 نہیں ہوگا مینیجمنٹ اور اونرشیپ این سپر ایٹ ڈیسیجن ریکارڈڈ این رائٹنگ ڈیسیجن جتے بھی ہوں گے وہ اوریلی نہیں ہوں گے وہ رائٹنگ فارم میں ہوں گے ٹھیک ہے سیلیکشن بیسٹ ان ٹیکنیکل کالیپیکیشن سیلیکشن جو ہوگی ہو ٹیکنیکل کالیپیکیشن کے بیسٹ پہ ہوگی جو جتنا پانی میں ہے اس کو اتنے ہی پانی میں رہنے دو اور اس کو اتنی ہی جو پانی ہے اتنی ہی ویلیو دو ٹھیک ہے پوزیشنز ارگنائزڈ ان ہائیرارکی ہائیرارکل سٹرکچر ہوگا یہ چیزیں ہم نے پہلے پڑھے بھی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا خلاصہ بھی یہی پانچ ہے کہ یہ پانچوں چیزیں ہوگی ڈیو جناب لیبر ہوگا نان بائسنس ہوگا بائسنس میں نے یا امپارشیر ایڈیز کو ہم کہتے ہیں وہ ہوگی ڈیسیزن ہوگی ریٹن فارم سیلیکشن بیسٹ ان ٹیکنیکل کالیپیکیشن سیلیکشن ہوگی پوپر طریقے سے اندھے پیسز اپ کالیپیکیشن پوزیشن ارگنائزڈ ان ہائیرارکی ہائیرارکی ہوگی اور رولز اور انڈ ریگولیشن ہوگا ٹھیک ہے کسی کا کوئی کوئیسٹین کوئی کنفیوجن کوئی اچھا پوائنٹ کوئی برا پوائنٹ کوئی انسانے والی بات کوئی رولانے والی بات they can share it اچھا یہ دیکھو جس طرح میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ جب ہم یوز کرتے ہیں ریڈ کلر ایز 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 این آپ ایمرجنسی ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نا یہ ہمارا ریڈ لائن ہے ریڈ لائن کا مطلب یہ ہی ہے کہ اس کے آگے پھر کیا ہے خطرہ ہے ٹھیک ہے تو ریڈ ٹیپیزم انہوں نے کہا کہ یہ ریڈ ٹیپیزم ہے ریڈ ٹیپیزم انہوں نے اس لیے کہا کہ یہاں پر بہت ہی سٹرکٹ رولز انگلیشن ہے فارمال رولز انگلیشن ہے that's why it's called red tapism but still they provide a standard way of dealing with employees they can still be an effective management bureaucracy equal treatment for all employees ہرک امپلی کو equally treat کر رہا ہے چاہے کوئی کالا ہے چاہے کوئی گورا ہے چاہے کوئی مالدار ہے چاہے کوئی غریب ہے ہرک کے لئے equal treatment ہونا چاہیے یہ بیروکریٹی کا ایک characteristic ہے this foundation enables many organizations to become extremely efficient زائری بات ہے اس طرح کے rules regulation ہوں گے تو organization efficient ہی ہوگا ٹھیک ہے اچھا management is an art management art ہے کیوں art ہے اگر question پوچھا جائے کہ management is an art کیوں art ہے art means the application بہت ہی and trusting definition اور بہت ہی سادہ لبزوں میں art کو انہوں نے define کیا ہوا ہے art means the application of knowledge and personal skills to achieve desired result ہم کیا کرتے ہیں جب ہم application کرتے ہیں knowledge کی اور personal skills کی application of knowledge and personal skills جب ہم knowledge اور personal skills کی application کرتے ہیں اس کو ہم art کہتے ہیں art involves practical application of theoretical knowledge and skills یہ بھی بہت ہی مزے کی definition ہے کہ practical application of theoretical knowledge and skill جب ہم theoretical knowledge اور skill کو practically apply کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں art doing something کسی چیز کو کرنا یا آپ کے ذہن میں جو concept اور theories ہے اس کو apply کرنے کو ہم art کہتے ہیں management is an art because it fulfills this feature صحیری بات ہے management پہ سارا کام ہی practical ہے تو یہ تو art ہے ٹھیک ہے management is a science management science کیوں ہے science is a systematically organized body of knowledge that's based on logically observed findings facts and events ڈیری بات ہے logically observed finding ہے fact سے or event سے it consists of exact exact principle which are capable of verification and finding are universal truth and could be applied in any situation universal truth کا مطلب ہے theory universal truth کا مرادیہ پر theory کیا ہوتی ہے universal truth ہی ہوتی ہے ہر جگہ پر جو statement acceptable ہو same ہی meaning میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں universal truth کہتے ہیں universal truth ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے how management is a science management science کی طرح ہے تو management میں پسٹ کیا science میں کیا ہوتی ہے experiments ہوتے ہیں وہ management میں بھی ہوتی ہے اگر پوچھا جائے تو پھر آپ تیلیریزم اور جو classical school of thought نے جو experiments کیے تھے کل میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے وہ آپ share کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر اس میں کیا ہوتی ہے organization ہوتی ہے proper organized body of knowledge ہوتا ہے یہ بھی اس میں ہے logic بھی ہے اس میں ایک ساری چیز کیا ہے یہ systemized body of knowledge یہ تو میں نے پہلے clear کیا principles and theories are now available in every area of management theories بھی ہے principles بھی ہے principle ہوں گے theories ہوں گے یہ بھی science کا ایک فیچر ہے principle of management has evolved through practical experience and theoretical approach practicality بھی ہے theory بھی ہے management principle ہے wide range of application application بھی ہے management theory and principle can be taught in classrooms and industries management کو ہم classroom کے اندر بھی apply کر سکتے ہے یہ بہت زیادہ important ہے اگر question پوچھا جائے کہ how management is applicable in classroom تو آپ کہہ سکتے ہو کہ classroom میں management کر سکتے کس طرح sitting میں management کر سکتے noise control میں management سکتے discipline آگے آگے آ رہا ہے questions آپ کے اور انشاءاللہ کل ہم جائیں گے major development that gave new importance to human relation human relation کا perspective جو Elton Mayoo نے دیا ہے انشاءاللہ ہم وہ کل start کر لیں گے کیونکہ ابھی میرے خیال میں ایک دو منٹ سے اگر کسی کوئی question کوئی confusion کوئی اچھی سی بات ان آگے آگے چلا پڑھیں گے leader اور leadership اور leadership qualities اور leadership اور leadership کی theories اور management کی کچھ theories ہیں جو situational theories آج پوچھے گئی ہے situational theory کیا ہے فیڈلر کی تیری کی ہے اور فیڈلر کی تیری جو ہے ایک دوسرے کی انشاءاللہ اس پہ میں چھوٹا سا clip آج شام کو آگر پاسیبل ہوا شیئر کر لوں گا جتنے بھی question پوچھے گئے آج کے theories میں وہ بہت جی جی ایمپورٹن ہے guidance counseling guidance کے types counseling کے types کیا ہے اس کو میں explain کروں گا ٹھیک ہے now forum is open to all of you جی quick question confusion السلام علیکم سر جی والیک سر میرا question ہے نا جی جی آپ کیا interviewer جو ہوتا ہے کیا وہ question مطلب detail میں جاتے ہیں یا بس superficial like idea ہمارا لیتے ہیں کیونکہ education کے questions کا نہیں idea باقی تو اپنے subject کا ہے لیکن اس کا نہیں ہے دیکھو اس طرح ہے نا میں تو آپ لو کو پہلے سے کہہ رہا ہوں اکثر لوگ اس طرح کرتے کہ سر پیس پہ جا کے چیزیں سٹڈی کرتی ہے اور میں ان کو بہت ہی زیادہ ڈسکرچ کرتا ہوں اسی طریقے کو کیونکہ question جو پوچھا جاتا ہے آپ سے یہ آپ پی depend کرنا ہے کہ آپ نے دیکھو